اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضرے آج سوشل میڈیا میں کیونکہ میڈیا میں تو یہ خبریں نہیں آتی ہیں سوشل میڈیا میں آج ویسے تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کسی نے کسی گلی میں کسی چوراہے میں کسی سڑک پر ایک بے گناہ کراچی شہری مارا جا رہا ہے بغیر نسل بغیر زبان بغیر مذہب ایک معصوم شہری کراچی کا شہری مثلا آنکھیں جو ہیں وہ اب یہ ریگولر دیکھ رہی ہیں آج بھی میں نے تین ایسے مناظر دیکھیں کہ پورا باپ ایک جگہ بڑا باپ ایک جگہ بڑی ماں ایک جگہ جوان بیٹا بڑا باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہے کلوتے ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش کے اوپر رو رہی ہے اور ایک باپ دیکھا کہ وہ تین دن پہلے جو خون بہا تھا جس ایریے میں وہاں پر مٹی ڈال رہا ہے اور ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑے باپ کی کے اوپر نوحہ خانی کر رہا ہے اور ایک جوان بھائی اپنے بھائی کے لیے نوحہ خانی کر رہا ہے یہ کوئی ایک نہیں ہے روزانہ کراچی کی سڑکوں پہ میں کہہ رہا ہوں سڑکوں پہ چورائے پہ گلی پہ ایونکہ گھر کے باہر جو گلی ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے باہر کھڑا ہے بیل دے رہا ہے لڑ جاتا ہے پیسے ہیں دے دو موٹر بائیک دے دو آپ کے موبائل دے دو جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو ذرا سے تم نے رجیس کیا تو وہ ٹھک سے گولی مارتے ہیں اور وہیں لاش گرتی ہے اور وہ فرار ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے جس علاقے میں یہ واردات ہو رہی ہیں اتنی زیادہ کیا آپ نے سنا کہ کسی ایس ایچ او کو سسپنڈ کیا گیا ہو کسی ایس ایچ او کا احتساب کیا گیا ہو کیوں کیونکہ جو پکڑے جا رہے ہیں اور یہ پولیس نہیں کوئی اور لوگ جو پکڑ رہے ہیں جب وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو پولیس کو بتا دیتے ہیں اس علاقے میں کراچی میں ہم واردات کرتے ہیں لوگوں سے پیسے چھنٹے ہیں ڈیکیٹی کرتے ہیں موبائل چھنٹے ہیں موٹر سائیکل چھنٹے ہیں گاڑیاں انسانوں کی لاشیں گر رہی ہیں رمضانوں میں انیس بیس لاشیں گر رہی ہیں بتائیے ان معصوم لوگوں کی جن کو ابھی کھانے کو کچھ نہیں ہے دیکھیں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہی انتظامیہ کا حصہ ہے یاد رکھیے گا جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو بہت بڑے سیاسی لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق کراچی سے ہو چاہے ان کا تعلق کراچی سے نہ ہو چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے تعلق ہو ان کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں دو 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 پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس گارڈز ہوتے ہیں بلڈ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں تو یہ جو ڈاکو ہے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے مارے رہتے ہیں وہ کراچی کے لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان بولنے والوں سے ہے جو بیچارے چار پیسے کما کر جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کو راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے اور اگر انہوں نے تھوڑا سا اعتجاج کیا تو ان کو گولی مار کر اسی وقت شہید کر دیا جاتا ہے اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کراچی سے جن کو منڈٹ ملا ہے وہ کہاں ہیں کدھر ہیں وہ پوچھیں نا ان سے کہ جو کراچی کے عام شہری مر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں منڈٹ دیا ہے تو آپ نے ان کے تحفظ کے لئے انہوں نے تو آپ کو منڈٹ دیا تو ان کے تحفظ کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں سڑکوں پہ آئیں روڈوں پہ آئیں اعتجاج کریں ان چوروں ڈاکوں کو پکڑیں کیونکہ آپ بھی جن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ بلٹ پروف ہوتی ہے نہیں تو آگے پیچھے آپ کے پولیس ہوتی ہے انتظامیاں یہ جو جن کے پاس حکومت ہے ان کو تو اللہ اللہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہے ان کو ان کی اولاد نکلتی ہے تو پولیس کی گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اسلاح بردار کیونکہ وہ استعداد رکھتے ہیں تو بڑے بڑے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے انہیں بڑے اسلاح بردار لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے کچھ نے تو پریوٹ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ پولیس کی گاڑیاں ہیں تو چور ڈاکو ڈاکیت یہ ان کی طرف تو نہیں جائیں گے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی سرپرستی ہے ان پولیس والوں کو جو کیونکہ پولیس کے اندر ڈاکیت بھی ہیں چور بھی ہیں اور ڈاکیتوں کے رشتدار بھی ہیں اور یہ بھتہ بھی دیتے ہیں یہ پیسہ بھی دیتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کراچی پولیس کے اندر جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ کلوڑوں روپے دے کے ہوتی ہے اور ان کلوڑوں روپے کے عوض وہ ان تمام کرائم کو ایسے چوز لیول پر بتا ہے ایک ڈاکی نے کہا ہے میں پچیس ہزار پرڈے دیتا ہوں تو پچیس ہزار کو تین سے زرف تیس سے زرف دے دیجئے پچھتر سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے منتھلی ایک آدمی دیتا ہے تو ان کو دس بارہ کروڑ کی پوسٹنگ پہ کیونکہ مختلف جگہوں پہ کسی کی آٹھ کروڑ ہے کسی کی دس کروڑ ہے کسی کی پندرہ کروڑ ہے تو اس پوسٹنگ پر وہ اپنے پیسے بھی کماتے ہیں اوپر بھی دینا ہوتا ہے اور جل سے جلد کمانا چاہتے ہیں اس لئے تیزی سے لیکن کیا یہ تین کروڑ کی آبادی ہے تین کروڑ کی اور درجنوں صرف ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں لیکن اتنے مضبوط ہیں کہ تین کروڑ کی آبادی یہ ارغمال بنی ہوئی ہے اس کا کیا حل ہے انتظامیاں کو کوئی فکر نہیں ہے حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے نہ ان کی اولاد ماری جاری ہے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن اور میں بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں ماری جاری ہے وہ غریب لوگ جو بیچارے بینک سے نکلتے ہیں سرکاری سکول سے نکلتے ہیں لیبر لوگ ہیں سرکاری ملازم ہیں چھوٹے درجے کے کام کرنے والے لوگ ہیں بسوں سے لٹک کے آتے ہیں اسکوٹر سے آتے ہیں چلیں جن کے پاس تھوڑی گاڑی ہے بڑی ہے ان کی اوپر تو اٹیک کم ہوتا ہے لیکن جو سکوٹر والے لوگ ہیں جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں جو بس سے اترنے والے لوگ ہیں ان بیچاروں کی ان بیچاروں کے جیب میں اور موبائل اگر ہو جائے ضائع ضرورت کی چیز ہے موبائل آدمی گھر سے ٹیچ ہوتا ہے دفتر سے ٹیچ ہوتا ہے لے کے چلتا ہے ایک چھوٹا سا موبائل بھی نہیں چھوڑتے یہ ڈاکو اور ان ڈاکو کی شکلیں دیکھیں اور ان کی زبانیں دیکھیں وہ کسی خاص ایریے سے ہیں باہر سے آئے وے لوگ بھی بہت ہیں جو باہر سے کراچی آئے ہیں صرف یہ لوٹ مار کرنے کے لئے ابھی ایک سروے میں دیکھ رہا تھا لاکھوں افراد کراچی میں بھکاری انٹر کیے گئے ہیں کراچی کی انتظامیاں کہاں ہیں کراچی کا میئر کہاں ہیں سندھ کی حکومت کہاں ہیں سندھ کا میئر کہاں ہیں سندھ کی چیف نیسٹر کدھر ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کراچی سے جیتی ہیں ان کے ایم ای نیز ایم پی ایس کہاں ہیں کئی لاکھ بیکاری کو انٹر کیا گیا ہے جو چورہوں پہ روڈوں پہ بیکاری مانگ رہے ہیں پروفیشنل ہیں اور یہی کرائم بھی کرتے ہیں یہی افغانی کراچی میں آکے کرائم کر رہے ہیں باہر سے کرائم کرتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ بتا دیتے ہیں تو پولیس نہیں پکڑتی تو اس کا حل کیا ہے کوئی حل ہے اگر یہ لوگ جو کراچی کے لوگ ہیں اگر یہ کسی ڈاکو کو پکڑ لیں اور کیونکہ پکڑ کے پولیس کو دیں گے تو اس نے چھوٹنا ہے کیونکہ وہ تو بھتے کے ساتھ اور وہ بڑے فخر کے ساتھ آتا ہے جو ڈاکو ہے بتاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پولیس ہمیں نہیں پکڑے گی میں اب ساری پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن مجورٹی آف دا پولیس میں کرپشن ہے کرپشن کرائم بتا خوری رشوت خوری خاص طور پر یہ اس اچوز کے اس اچوز جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سارا کام کرا رہے ہیں بہت سے اوپر آفیسرز بڑے ایماندار ہوں گے لیکن ان کے ہاتھ کٹے میں ہیں قانون ایسا ہے کہ سارا اختیار اس اچوز کے پاس ایک بچارہ آئی جی کیا کرے گا انتظامیہ پولیس کو سپورٹ کر رہی ہے ایسے لوگوں کو لاکر ایسے چوز لگایا جاتا ہے ان کی مرضی سے لگتے ہیں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو ان کو بھی بتا پہنچاتے ہیں اپنا بھی بتا نکالتے ہیں تو کیا روزانہ کراچی کے لوگ سڑکوں سے اپنی لاشیں اٹھائیں یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور اگر وہ کھڑے ہو گئے تو کل کی عدالتیں کہیں گی کہ آپ نے قانون ہاتھ میں لے لیا آپ نے قانون ہاتھ میں لے لیا آپ نے ایک ڈاکو کو کیسے مار دیا پاکستان میں کیا کراچی میں نہ قانون ہے کیا عدالتیں نہیں ہیں تو کیا عدالتیں یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ روزانہ کراچی کا ایک شہری اپنی ماں کی لاش اٹھا رہا ہے اپنے بھائی کی لاش اٹھا رہا ہے اپنی بہن کی لاش اٹھا رہا ہے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے کہاں ہیں وہ قانون جو ان کی حفاظت کرنے کیلئے بنایا گیا ہے کہاں ہیں وہ قانون کے محافظ جو ان ڈاکوں کے دلال بنے ہوئے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ان پولس والوں کی جو بھتہ لے رہے ہیں اور ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کی سربراہی میں یہ ڈکیت ہی کرتے ہیں اور ریجسٹنس کرنے پر فوری گولی مار دیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں تو اگر شہری اپنی حفاظت میں اگر ریاست اور حکومت ان کو تحفظ نہیں دے اور وہ اپنے بچوں کے لیے نکلیں آگے اور ان ڈاکوں کو ماریں تو ہماری عدالتیں ہمارے جو قانون کے حکمران ہیں وہ کہتے ہیں آپ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ جو روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے اگر آپ تحفظ دے دیں اور آپ قانون کو امپلیمنٹ کر دیں اور ان چوروں ڈاکوں کا صفایہ کر دیں جو کہ انتظامیہ میں بھی ہے پولس میں بھی ہے تو پھر کیوں لوگ باہر نکلیں گے کیوں ہاتھ اٹھائیں گے کیوں قانون ہاتھ میں لیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے یہ اس کا سوال کا جواب دیجئے آپ قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں شہریوں کو تحفظ دینے میں فیل ہیں تو یہ کیا چھوڑ دیں اپنی نسلوں کو کہ آئندہ ماں پی چاہتا ہوں کہ کل کی گلی میں آپ کا بچہ پرسوں اس کا باپ اس کے بعد اس کی ماں اس کے بہن اس کا بھائی کراچی میں مارا جائے روڈوں پہ پڑے ہو لاشیں گریمی ہو خون بہرہ ہو اور آپ انتظامیہ عدالتوں حکومتوں میں اور ایمین ایز ایم پی ایز بن کے بس قانون قانون کی بات کریں قانون کیا کہتا ہے پڑھ لیجئے جو ریاست اور حکومت اپنے شہری کو تحفظ نہیں دے سکتی ہے اس کو اس جگہ پر بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے کیوں وہاں بیٹھے ہیں اگر آپ کراچی کے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں فوج میں نہیں کہہ رہا میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں وہ کہتے ہیں فوج کراچی کو ٹیک آور کرے بہت ہو گیا پولس میں ڈاکو ان کے پتہ خور رشوت خور ان کے سہولت کار موجود ہیں پولس نہیں کر سکتی انتظامیہ میں جو پولس کو سپروائز کرتی ہے وہاں بیٹھے ہیں ہیں ان کے اور جو لوگ سیاسی لوگ ہیں بڑے بڑے وہ بڑے بڑے پولس کی گاڑیوں اور سیکیورٹی کے درمیان گھومتے ہیں ان کے دروازوں میں پولس ان کے باتروم میں بھی پولس ان کے باتروم میں بھی سیکیورٹی گاڑ آگے پیچھے تین تین گاڑیاں مارے تو یہ معصوم کراچی کے لوگ جاتے ہیں ان کا تحفظ صرف فوج کراچی کو ٹیک آور کرے اور رینجرز کو پولس کے جو اختیارات ہیں وہ دے دیے جائیں کسی مسئلہ اختیارات کے بغیر کہ یہ وہ پارٹی ناراض ہوگی یا وہ حکومت ناراض ہوگی یا وہ لوگ ناراض ہوں گے دیکھیں ارباب و اختیار خاص طور پر چیف جسٹس اور پاکستان اور آدمی چیف اگر آپ مسئلہت پر گئے تو پھر اسی طرح آپ کے لوگوں کی لاشیں عوام کی لاشیں لوگوں کی لاشیں گرتی رہیں گی اور پھر ایک دن انار کی آئے گا جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ وہ انار کی آئے یہ سوچے بغیر کہ کون ناراض ہوتا ہے کون ہے قانون کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے یہاں قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جب فوج لانے کی بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے قانون میں ایسا نہیں ہے جنگ محول میں فوج کو لائے جاتا ہے تو کناچی میں جو سلکوں پہ کیونکہ جنگوں میں تو گولی سامنے سے آتی ہے دشمن چلاتا ہے پتہ ہے یہاں تو آگے پیچھے کسی بھی وقت گولی آتی ہے تو یہ تو زیادہ جنگی محول ہے تو خدارہ فوج کراچی کو ٹیک آور کرے رینجرز کو پولیس کے سارے اختیارات دیے جائیں اور پولیس میں جو ایماندار افسر ہیں ایماندار لوگ ہیں پہلے تو پولیس کے آئی جی کو پورا اختیار دیا جائے اور پھر پولیس میں جو ایماندار افسر اور لوگ ہیں ان کو تائینات کیا جائے اور پولیس سے چوڑ ڈاکو بتا خور رشوت خور جو لوگ ہیں جو افسر ہیں ان کو نکالا جائے روکدانش کو یادی جللہ حافظ موسیقی